ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کپاس کی فصل کو آخری خاد کب ڈالنی چاہیے ہمارے ہاں جو اگیتی کپاس ہے مثلا وہ مارچ کاشتہ جو ہے تو کوشش کریں کہ اسے بیس اگست تک آخری خاد استعمال کر دیں اس کے بعد نہ ہی کریں تو بہتر ہے اگر کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو بعد میں کنولا یا رایا یا گندم نہیں لگانا چاہتے اور اسے دسمبر تک کھڑا رکھنا چاہتے اس کے بعد جنوری میں پھر کپاس کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ بے شاکر دس ستمبر تک خاد جاری رکھیں مگر فصل کی حالت کو دیکھ کر یہ نہ کہ فصل ترمنیٹ ہوئی کھڑی اور وہ خاد ڈالتے رہے یعنی کچھ ایسی بھی فصلات میں نے دیکھی ہے کہ جو اگیتی ہیں دو دو چنائیاں ہو چکی ہیں مگر اس کے باوجود ابھی پھر وہ جو ہے وہ فروٹنگ پر ہیں بڑی اچھی گروت ہے اور ہری بھری کھڑی ہیں تو ایسی فصل میں آپ نے خاد استعمال کرنی ہے ادروائز عموماً جو فروری کاشتا جب مارچ کاشتا ہے وہ نیئر ٹو ٹرمنیشن ہے اب ختم ہونے والی ہے اور بہتر ہے کہ اس کے بعد کینولا وغیرہ کو ترجیح دی جائے یعنی اگر ستمبر میں فری ہو جاتی ہے تو اکتوبر کے شروع میں جو ہے وہ آپ کینولا کاشت کر لیں اور اگر آپ نے گندم بھی لگانی ہے تو دس پندرہ دن جو ہے وہ زمین کو ریسٹ کرنے دیں اس کے بعد آپ گندم کی بروقت کاشت کر لیں اب جو ہماری زیادہ تر گندم کے بعد لگتی ہے یعنی سمجھ لے کہ پندرہ اپریل سے لے کر پندرہ مائی تک کی جو کاشتا کپاس ہے جسے ہم موسمی کپاس کہتے ہیں تو اس کو آپ نے آخری خاد پندرہ ستمبر تک مکمل کر لینی ہے فصل کی حالت کو یہاں پر بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا کہ اگر فصل میں پوٹینشل ہے چل رہی ہے فال ہے تو جاندار ٹینڈا وزنی ٹینڈا اور زیادہ پھوٹی اثر کرنے کے لئے ہی ہم نے خاد استعمال کرنی ہے اگر فصل پر پھل نہیں ہے کوئی زیادہ جو ہے اس کی اوپر ٹینڈے نہیں ہے تو پھر یہ والی خاد زیادہ لیٹ میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بیس اگست تک خاد ختم کریں اور جان چھڑیں اب رہا سب سے اہم سوال کہ خاد ڈالی کون سی جائے اگر تو آپ فاسفورس اور پوٹاش کی پوری مقدار ڈال چکے ہیں تو پھر تو ابھی آپ پچیس کلو گرام یوری استعمال کرنے یا ایک بوری کے انگوار استعمال کرنے لیکن اگر آپ نے فاسفورس بھی پوری نہیں ڈالی اور پوٹاش کا بھی استعمال نہیں کیا تو یہ بہترین ٹائم ہے آج کل میں پوٹاش کا استعمال لازمی کرنے اور جو آپ نے آخری خاد ڈالنی ہے کوشش کریں وہ ایک بوری نائٹرو فاس استعمال کرنے تو آپ کو بہترین ریزارٹس ملیں گے اینڈ والا جو پھل ہے وہ بھی کیا ہوگا آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا کپاس کب تک کھڑی رکھنے کا ارادہ ہے اور آپ آخری خاد کون سی اور کب ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں